نارائے تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا پیارے نبی نے جینا سکھایا پینایا اکلا کو ایمان کا جیور نارائے تکبیر اللہ اکبر نارائے تکبیر اللہ اکبر پاتل جب جب بدل ہے تیبر آیا ہے تب تنگ میری زبان پر نارائے تکبیر اللہ اکبر تکبیر خود بھی جیو جی نے دو سبھی کو یہ جانا پہنچاو خود سے کسی کو خود بھی جیو جی نے دو سبھی کو یہ جانا پہنچاو خود سے کسی کو اسلام کا ہے در سے منور نارائے تکبیر اللہ اکبر پاتل جب جب بدل ہے تیبر آیا ہے تب تنگ میری زبان پر نارائے تکبیر اللہ اکبر نارائے تکبیر اللہ اکبر سدیک پارو کو عثمان و حیدر اجہا دوں اجہا دوں سمسیر و سب سے ان سب کا ایسا ہے ان سب کا ایسا ہے ہم سب کے اوپر نارائے تکبیر اللہ اکبر پاتل جب جب بدل ہے تیبر آیا ہے تب تب میری زبان پر نارائے تکبیر اللہ اکبر نارائے تکبیر اللہ اکبر سواکلو علیه و اعوض باللہ من شرور پسن ومن سیئیات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا آمغل لہ ومن یدلگو فلا آمغل لہ ونشهد اننا سیدنا ومولانا محمدن عبد ورسول اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی صدق اللہ صدق اللہ عظیم بلغنا رسول نبی کریم ونحن علی آدھ آلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ ورسول نبی کریم موسیقی 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 اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے اور آج ہم سبے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں آج حضرتِ فلائشہ باوہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک ہے اور اے آج کی محفیل عرص مبارک کے موقع پر اے محفیل منعکت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفیل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سبی لوگوں کی حاضریوں کو رب ربا ربا تعالیٰ قبول و مقبول فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ اگر کسی میرے امتی نے ماں کی عصد کی باپ کا احترام کیا آگے رب اللہ تعالیٰ آگے حضورت تعالیٰ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی امتی نے پانچ وقت کی نماز عدا کی باجمعت نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے بعد مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پر لیا تو قیامت کے دین میں اس کا ہاتھ پکر کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا حقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماں کی عزت ماں باپ کا احترام فرض ہے اور جس نے پنچ جگانہ نماز عدا کی اور مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پر ہاں تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود آقا اس گلام کا ہاتھ پکر کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی علیہ وسلم حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ ایک اللہ کے ولی وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح کو رکھا کرتے تھے اور اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ اے میرے مریدوں اے تسبیح مجھے شہنشاہ بغداد حضرت غوث عاظم نے مجھے عطا کرو اے لوگو اے مریدوں تم بھی اپنے ہاتھوں میں تسبیح رکھا کرو اور آقائی دونوں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھا کرو اے تسبیح مجھے غوث عاظم نے مجھے تحفتان پیش کی ہے تم لوگو بھی اپنے ہاتھوں میں تسبیح رکھو اور درود پاک کی دالیاں پیش کیا کرو یہ حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے اب حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ ایک پلیٹ فرام پر کھڑے تھے تو ایک ٹرین آئی اور اس ٹرین میں سے ایک انگریز نکلا اس انگریز نے جب بابا کو دیکھا اور بابا کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اس کو دیکھا اور انگریز تھا اپنے گلے میں پشٹل رکھی ہوئی تھی بابا کو دیکھ کر بابا کے قریب آ گیا بابا سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد اس کی پسٹول کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اشارہ کر کے فرمایا کہ پہلے بتا کہ تیرے ہاتھ میں ایک کیا ہے تو اس انگریز نے کہا کہ بابا میرے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے تو باوہ حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ نے پرمایا تو پیر بھی اے میرا ہتھیار تیرا اے ہتھیار ہے تو پھر اے بھی میرا ہتھیار ہے پھر بھی اس انگریز کو چین نہ آیا پھر بھی پوچھنے لگا اس تسبیح کو ہاتھ لگا کر پوچھنے لگا بابا اے ہتھیار آپ کو کس نے عطا کیا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ نے اس کے ہتھیار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تجھے اے ہتھیار کس نے عطا کیا ہے اس انگریز نے کہا کہ مجھے اے ہتھیار میری حکومت میری انگریز کی بورٹ میں مجھے اے ہتھیار عطا کیا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ نے فرمایا تو پھر اے ہتھیار مجھے شہنشاہ بغداد غوث عاظم نے مجھے عطا کیا تو پھر بھی اس انگریز کو چین نہ آیا پھر بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے لگا لگا کر پوچھنے لگا باوہ یہ ہتھیار آپ کو کس کام آتا ہے تو حضرت پیر مہر علی شاہ باوہ نے اس کے ہتھیار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرہ ہتھیار کس کام کاتا ہے تو اس انگریز نے اپنے پیشٹول کو کھولا اور اس میں گولی بھری سامنے درخت پر ایک پرندہ چہک رہا تھا اس انگریز نے کہا بابا دیکھنا کہ میرے ہتھیار کا کمال کیا ہے اور میرا ہتھیار کتنا کام کرتا ہے اس انگریز نے اپنے پیشٹول کو اندر گولی کو بھرا اور سامنے جو درخت پر ایک پرندہ بیٹا ہوا تھا چہک رہا تھا اس پر اشارہ کیا وہ گولی چہکتی ہوئی فضاؤں میں خلاوں میں اڑتی ہوئی وہ گولی اس پرندے کے زینے پر لگی ایسی لگی کو پرندہ ترپتا چہکتا ہوا زمین پر تھنڈا ہو گیا اس انگریز نے بولا بابا دیکھا اے میرا ہتھیار کا کمال ہے ابھی تو اے پرندہ زندہ تھا ابھی مردہ ہو چکا ہے ابھی مر چکا ہے اے میرے ہتھیار کا کمال ہے حضرت پیر مہر علی شاہ بابا نے اپنی درد و دواوالی تسبیح کو نکالا تسبیح کو نکالنے کے بعد جیسے ہی اس مردہ پرندے کو لگایا اور مردہ چہکتا ہوا پھوڑ گیا اور فساؤں میں اڑ کر درخت پڑ جا بیٹھا حضرت پیر مہر علی شاہ بابا نے فرمایا اے انگریز تیرا ہتھیار تو تیرے حکومت بورٹ نے اٹا کیا ہے اور میرا ہتھیار شہنشاہ پغداد وہ اسے آزم نے مجھے اٹا کیا ہے اور تیرے ہتھیار کا کمال اے ہے کہ زندے کو مردہ کر دینا اور میرے ہتھیار کا کمال ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اے ہیں میرے ہتھیار کا کمال اور میرا ہتھیار مجھے کسی حکومت بورٹ نے نہیں دیا ہے مجھے یہ ہتھیار شہنشاہ پغداد لے دیا ہے اور تیرے ہتھیار کا کمال ہے کہ زندے کو مردہ کر دینا اور میرے ہتھیار کا کمال ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان اس لئے اللہ کے ولیوں کے دامن کو پکرے رکھیں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو یہیں اللہ والوں کا دامن کو پکرنا ہوگا اگر اس دامن کو چھوڑ دیا تو زندگی میں رہنا بیکار ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت انڈیا میں ایک بزرک بزرے ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں ان کا نام خاجہ قدب الدین بخیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں ابھی حضرت خاجہ قدب الدین بخیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ولادت ہوئی جب چار سال کی عمر ہوئی تو ماں باپ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کی ہم اپنے بچے کی کس طرح پرورش کرے کہ ہمارا بچہ اللہ رب العیسے سے محبت کرنے والا بن جائے چار سال کے حضرت خاجہ قدب الدین بخیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عمر مبارک ہوئی تھی سمجھ آنے لگی تھی اور ماں باپ اے سوچنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرے کہ ہمارا بچہ اللہ رب العیسے سے محبت کرنے والا بن جائے اب یہ ماں باپ بسکس گور کرتے رہے لیکن وہ ماں باپ جو سوچ لیا کرتے تھے اور اسی وقت عمل میں لیایا کرتے تھے تو بیوی بولی کہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ میں اسے کل سے عمل کروں گی جس کی وجہ سے انشاءاللہ میرا بچہ اللہ رب العیسے سے محبت کرنے والا بن جائے تو شہر نے کہا کہ اچھا اب دیکھو کہ بچوں کی پرورش کیسے ہو رہی ہے ماں اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرتی ہے اب بچہ مدرسے میں گیا تو ماں نے ان کے پیچھے خانہ بنا دیا خانہ تیار کر کے ایک کمرے میں کہیں چھپا دیا ایک تھیلی میں بن کر کے کمرے میں کہیں چھپا دیا اب ذرا غور سے سنیے گا ایک کمرے میں چھپا دیا مدرسے بچہ گیا تھا جب مدرسے میں سے واپس گھر آیا تو ماں سے کہنے لگا امی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے امی مجھے روٹی دے دے امی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے امی مجھے پانی دے دے امی میں تھک چکا ہوں تو ماں نے کہا بیٹا کھانا تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آتا فرماتا ہے اور ہر مخلوق کو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ آتا فرماتا ہے اے بیٹا تمہیں بھی کھانا رب تبارک و تعالیٰ آتا فرمائے گا اے میرے بیٹے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ کر آؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو ذرا غور سے سنیے گا اس بچے نے اپنی ماں کی آواز کو سن کر اپنے ماں نے کہا کہ بیٹا مسلح بچھاؤ اور اللہ سے رزق مانگو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا دے گا اچار سال کی عمر تھی بیٹا مسلح بچھا لیتا ہے بچے نے مسلح بچھا لیا اور اپنے دونوں ننہیں ننہیں ہاتھوں کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد دعا کی اے اللہ تعالیٰ اے اللہ میں بھوکا ہوں میں مدرس سیپر کر آیا ہوا ہوں تھک گیا ہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اے اللہ مجھے کھانا دے دے مجھے پیاسا ہوں مجھے پانی دے دے اے اللہ مجھے جل 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 کھانا آتا کر دے جب اس بچے نے چار سال کی عمر تھی اس بچے نے اپنے دونوں ننہیں ننہیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دے میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے دے اے دعا مانگ کر ماں سے پوچھنے لگا امی اب میں کیا کروں تو ماں نے کہاں بیٹا جا کر کمرے میں تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رسک بھیج دیا ہوگا تمہارا رسک بھیج دیا ہوگا بیٹے جاؤ اور کمرے میں تلاش کرو اب بچوں کی پرورش ماں کس طرح کرتی ہے ابھی بچوں کی عمر چار سال کی ہوئی تھی ماں نے کہا بیٹا جا کر کمرے میں تلاش کرو اگر تلاش کروگے تو تمہیں کھانا مل جائے گا اللہ اکبر بچہ مسللے سے اٹھ کر کمرے میں تلاش کرنے لگا ادھر ادھر تلاش کرنے لگا جب بچے کو تھیلی نظر آئی جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں گرم گرم تازہ تازہ کھانا پکا ہوا تھا کھانا دیکھ کر بچہ خوش ہو گیا کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے امی ایک کھانا اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ماں نے کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے کھانا دیا ہے بچہ برا خوش ہو گیا اب اب ایک بچے کی روز کے عادت بن گئی بچہ مدرسے سے گھر آتا اب پرورش کرنا اے تو مارک اور باپ کے ہاتھوں میں ہیں اب بچے اب ایک روز کے عادت بن گئی بچہ مدرسے سے گھر آتا اور آ کر مسلح بچھا لیتا بچھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیتا دعا کرنے کے بعد کمرے میں تلاش کرتا اسے کھانا مل جاتا اور وہیں کھانا وہ کھا لیتا اب یہ بچے کی روز کے عادت بن گئی ماں بھی بڑی خوش تھی کہ میرے بچے کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے اب بچہ اللہ رب العزت کے متعلق ماں سے پوچھنے لگا کہ امی جان اے اللہ تبارک و تعالی کیا ہر مخلوق کو کھانا آتا کرتا ہے کیا ہر مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے اے امی جان کیا اللہ تبارک و تعالی ہر روز کھانا دیتا ہے اے امی جان کیا اللہ تعالی کتنا اچھا ہے جو ہر روز کھانا کھلاتا ہے اب بچوں کی عادت بن گئی چار سال کی عمر تھی بچے کے دل میں اللہ رب العصد کی محبت بیٹھنے لگ گئی ماں بھی بری خوش تھی کہ میرے بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے اسی طرح سلسلہ کئی مہینے تک ایسے ہی چلتا رہا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی رشتے داروں کے گھرانا پڑتا ہے یہ ہر روز کی عادت بن چکی تھی بچہ مدرسے سے گھر آتا آ کر مسلمہ بچھا لیتا اور کھانا مل جاتا بچہ کھا لیتا لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی رشتے داروں کے گھر جانا پڑا بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی تب اسے پتا چلا کہ اے وقت تو میرے بچے کے واپس گھر آنے کا ہو چکا ہے تب اسے پتا چلا کہ اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئی گھورا گئی کہ جب میرا بچہ مدرسے سے گھر واپس آئے گا اگر اسے کھانا نہ ملا تو میری ساری محنت زائی ہو جائے گی اب آنکھوں سے آسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں اس ماں نے برقہ پہنا برقہ پہننے کے بعد تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی قدم اٹھا رہی تھی گھبرائی ہوئی تھی اللہ سے فریادے کر دی جا رہی تھی اے میرے مولا میں نے اپنے بچے کے لیے ایک چھوٹی سی ترکی بنائی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا بچہ میرا بیٹا میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹ جائے اے مولا میں نے اپنے بچے کی تربیت اس لیے کی تھی تاکہ میرے بچے کے دل میں تیری محبت بیٹ جائے مگر یہاں تمہیں وقت کا خیال نہ رکھ سکی میں اپنے بچے کے لیے کھانا رکھ کر نہیں آئی اے میرے مولا میری لاج رکھنا اور میری محنت زائی نہ کر دینا اے میرے مولا میں نے اپنے بچوں کے لیے میرے اپنے بچے کے لیے تھوٹی سی ایک تربیت بنائی تھی کہ جس کی وجہ سے تیری محبت میرے بچے کے اندر پیدا ہو جائے میرے بچے کے اندر داخل ہو جائے لیکن میرے مولا مجھ سے ایک چھوٹی سی ترکی گلتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری ساری محنت سائی نہ کر دینا میں اپنے بچے کے لیے کھانا تیار رکھ اگر نہیں آئی اے میرے مولا میری لاج رکھنا میرے بچے کا عقیدہ کو ٹوٹنے نہ دینا اے گھبراتی ہوئی پریشان ہوتی ہوئی آنکھوں سے آسو جاری ہے جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو بستر پر آرام سے سویا ہوا تھا ماں نے غنی مس سمجھا اور جلدے سے کچن میں جا کر بچے کے لیے تیار تھانا کر دیا تھانا تیار کرنے کے بعد ایک کمرے کے اندر کہیں چھپا دیا اور بچے کے پاس آگئی اور بچے کے پاس آگر پریشانے کو بوسا دیا تو بچہ جاگ جایا اب ماں نے جلدے سے جا کر کچن میں کھانا تیار کر دیا تیار کر کے ماں نے بچے کو اٹھایا بچہ اٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں آنتے ہوئی بہت تیر ہو چکی ہوگی بیٹا تمہیں بھوک لگی ہوگی پیاس لگی ہوگی بیٹا اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ کر آؤ اب بیٹا آرام سے اٹھ کر بیٹھ گیا اب بچے سا بچے کا جواب سنو چار سال کا بچہ تھا اوہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خاجہ اتب الدین بخیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اٹھ کر پیٹھ گئے اور کہنے لگی امی مجھے بھوک نہیں لگی امی مجھے پیاس نہیں لگی ماں نے کہا بیٹا کیوں تمہیں بھوک نہیں لگی تمہیں کیوں پیاس نہیں لگی اب بیٹا کہتا ہے کہ امی جان جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا بھوکا تھا پیاسا تھا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے مسلح بچا لیا مسلح بچانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اللہ مجھے روٹی دے دے پھینے کے لیے پانی عطا کر دے جب میں دعا کر کے جب میں گھر میں گیا کمرے میں تلاش کرنے لگا تو مجھے ایک چھوٹی سی روٹی ملی میں نے اس روٹی کو کھا لیا لیکن امی وہ روٹی میں اوہ مزا آیا اوہ مزا مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا امی میں نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے مجھے روٹی دے دے خانہ دے دے اللہ آج امی بھی گھر پر موجود نہیں ہے مولا مجھے خانہ دے دے جب امی دعا کر کر کمرے میں تلاش کرتے چھوٹی سی روٹی ملی لیکن امی میں نے اس روٹی کو کھایا لیکن اس کا اوہ مزا آیا اوہ مزا مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا ماں نے جب اتنا سنا تو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا سینے سے لگانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے آج سے پہلے جو کمرے میں کھانا رکھا کرتی تھی اوہ میں تمہارے لئے کھانا رکھتی تھی لیکن آج جو کھانا رکھا ہے اوہ میں نے نہیں رکھا ہے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے کھانا بھیج دیا ہے اے بیٹے آج سے پہلے جو کھانا رکھتی تھی کمرے کے اندر اوہ میں رکھا کرتی تھی اور آج جو کھانا بھیجا ہے تمہارے لئے اوہ میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے کھانا بھیجا ہے اور ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اے میرے مولا تو نے میرے عقیدہ کو ٹوٹے نہیں نہ دیا اے بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ مغل بادشاہوں کے برے برے مغل بادشاہ ان کے مرید ہوئے اللہ کو کی تعداد میں ان سے بیعت حاصل کیے جب بچوں کی ماں اس طرح تربیت کرتی ہے تو اللہ رب العصد ان بچوں کو روشنی کا منار ان بچوں کو روشنی کا منار ادا کر دیتا ہے جب ماں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہے تو بچے اس لئے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں اولیاء کی صفات ان بچوں کے ذہن میں ڈالیں تاکہ بچے بڑے ہو کر انہیں نیکی کرنے کا اور بیچ حصبہ حاصل ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں سے تین چیزیں سکھائیں تین چیزیں اپنے بچوں کو بچپن ہی میں سے سکھائیں اور تین چیزیں کون سی ہیں ایک ہے اللہ رب العزق کی محبت اور دوسری ہے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تسری اہلِ بیت کی محبت اور قرآن نے پاک کی محبت بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں یہ سب ماں کے ہی ہاتھ میں ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے ذہن میں ان کے متعلق کچھ باتیں ڈالیں اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ حضور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اچھے اچھے واقعات بچوں کو بچوں کے ہی طرح سکھانا پڑتا ہے اب کچھ اچھے اچھے واقعات اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں اولیاء کرام کے واقعات اب بچوں کے ذہن میں ڈالیں انبیاء کرام کے واقعات اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں اگر کچھ سکھانا ہی ہے اگر کچھ بچوں کو کچھ سکھانا ہی ہے تو رات کے وقت اپنے بچوں کو قرآن کے متعلق واقعات سنائے تاکہ جب بچہ براہ ہو کر جب قرآن پر ہیں تو اس کے دل میں قرآن کے متعلق اور بھی زیادہ محبت پیدا ہو جائے اس لئے اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئیے حدیث شریف ملائزہ فرمائیں کہ میرے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایے تھے کہ ایک آدمی آقا نعمت دریائے رحمت صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت بابرکات میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جو جس سے محبت کرے گا اور قیامت کے دل ان کے ساتھ ہوگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر کسی کو سابر پاک علی رحمہ سے محبت ہوگی تو قیامت کے دین ان کے ساتھ ہوگا اگر کسی کو نظام الدین اولیاء علی رحمہ سے محبت ہوگی تو قیامت کے دین ان کے ساتھ ہوگا اگر کسی کو بابا فرید الدین غنج شکر علی رحمہ سے محبت ہوگی تو قیامت کے دین ان کے ساتھ ہوگا اگر کسی کو حضرت ہندوستان خاجہ ہندوستان حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا اگر کسی کو غوث العاظم شہنشاہ بغداد حضر سیدنا عبدالقادر جلانی سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا کس نے فرمایا آقا حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ دھرم شالہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی سبحان اللہ کا آواز نہ کوئی ماشاء اللہ کا آواز سب کے سب سوئے ہوئے ہیں ایک مرتبہ سب لوگ بلند آواز سے کہے دو سبحان اللہ تجرہ جھک کر کام کیا کرو کیونکہ میرے یہاں پر وڈال والے بھی آئے ہوئے ہیں جہاں پر میں امامت کراتا ہوں اس سرزمین کے سب دس جانہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح میں نے ذہن میں ڈال دیا ہے نا کہ مجھے بولنے کی ضرور پڑتی نہیں اب ایک مرتبہ اور باوز و بلند برود پاک پڑھنے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے سنیوں ہمارا عقیدہ انشاءاللہ پار ہوگا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اور قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا اس لئے میں یہی کہوں گا کہ تمہاری اماد میں ہمیں ہوئے ہیں بے شک ہماری نزات ہوگی تمہاری اماد میں ہمیں ہوئے ہیں بے شک ہماری نزات ہوگی اور تمہیں ہو دلہا اے ساتھ جن کے تمہیں ہو دلہا اے ساتھ جن کے ساری امت باراتے ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں اگر دنیا کے اندر صدقین سے محبت ہوگی تو قیامت کے دین صدقین کے ساتھ ہوگا اگر دنیا میں شہدہ اکرام کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت کے دین شہدہ اکرام کے ساتھ ہوگا اگر دنیا میں اولیاء اکرام کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت کے دین بھی اولیاء اکرام کے ساتھ ہوگا اگر دنیا میں آقا اے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت کے دین آقا اے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دین ان کے ساتھ ہوگا اب اوہ لوگ سبق حاصل کریں جو لوگ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ان سے محبت نہیں کرتے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ والوں کی محبتوں کو اپنے دلوں میں رکھے نبیوں کی محبتوں کو اپنے دلوں میں رکھے صدقین کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھے اولیاء اکرام کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھے خاجہ لزام الدین اولیاء کی محبت اپنے دلوں میں رکھے صابر پاک کی محبت اپنے دلوں میں رکھے حضرت قلیر صابر پاک علی رحمہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھے بابا فرید الدین گن شکر کی محبت اپنے دلوں میں رکھے اور شہنشاہ ہندوستان حضرت خاجہ قریب نواز کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھے اور شہنشاہ بغداد مشکل آجائے پریشانی آجائے آفات آجائے تو دل سے ایمان سے پکار لینا یا گوھ سے آزم دستگی تو ہماری مدد کے لیے گوھ سے آزم آئے لیکن ایمان سے عقیدہ ہونا چاہے اگر ایمان نہ ہو عقیدہ نہ ہو تو پکار نہ ہی بیکار ہے ایمان بھی ہونا چاہے اور جو موز سے نکلنیا آسان ہے جس طرح تم نکالوگی آواز اس طرح نکلے گی جس طرح زبان کو ٹیرا کروگے اس طرح ٹیری ہوگی اب زبان ایک رشتہ بگار بھی سکتی ہے اور رشتہ سوار بھی سکتی ہے لیکن جو چیز کرو تو دل سے کرو اور ایمان کی ساتھ کروگے وہیں چیز کامیابی ہو وہیں پر ہی آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے اس خوف اور دہشت بری دنیا میں تو ہم سب لوگ اکٹھے ہیں اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندے اور مجرموں اپنے پڑائے ہیں لیکن قیامت کے دین اے پردے ختم ہو جائیں جیسا کہ قرآن کریم کا اشاد ہے اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتا ہے اے مجرموں آج کے دین جدا ہو جاؤ یہاں تو مالک کائنات اللہ عزوجل کی پردہ پوشی فرما رہا ہے لیکن قیامت کے دین اس تارے پردے ختم ہو جائیں گے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دین حساب و کتاب کے بعد قیامت کے دین حساب و کتاب کے بعد جب خدا و اندر تبارک و تعالی حق کا آخری فیصلہ فرما دے گا جنتیوں اور دوزوکیوں کی کو اپنے اپنے پھکانے کا پتا چل جائے گا جنتیوں اور دوزوکیوں کی پشت پر مہر لگا دی جائے گی کہ کون دوزوکی ہے اور کون جنتی ہے اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں پہلے جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے اب جنت میں جانے والا تو برا خوش ہوگا اور برا خوش نصیب ہوگا چنانچہ جنتی بری خوشی اور مصرد کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ پہلے جنتیوں کو جانے دیں اب جنت میں جانے والا تو کوئی ناراض تو نہ ہوگا بری خوشی اور مصرد کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزوکی حسرت کے ساتھ مایوس نگاہوں سے ان جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے شرمندگی اور اسوائی کے سمندر میں دوبے ہوئے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی کچھ ایسا عامال کیا ہوتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا اگر وہ خوش ہو جاتا تو ہم بھی اسی طرح جنت میں جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں ہم نے کچھ عامال کیا ہوتا تو ہم بھی جنتی ہوتے ہیں اب دوزوکی حسرت نگاہوں سے ان جنتیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ان دوزوکیوں کی قریب سے ایک اللہ والے ایک اللہ والوں کی صفے گزر رہی ہوتی ہیں تو اس دوزوکی میں سے ایک دوزوکی جس کی پشت پر محل لگا دی جا چکی ہوگی اور دور کر اس اللہ والوں کی قدموں کو گیر کر عرض کرے گا اما تعریفنی اناللزی سقیتو کا شربتا دعا کرو اللہ اکبرو کتنا مشکل وقت ہوگا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیامت کی دین اپنی حفاظت پر دور کر جب ایک اللہ والوں کی صفے اس دوزوکیوں کے پانس سے گزرے گی تو ایک دوزوکی جس کی پشت پر محل لگ چکی ہوگی اور دور کر اس اللہ والے کے قدموں میں گر کر عرض کرے گا کہ اللہ کے ولی میں وہی گنے گار ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پھلایا تھا اور دوسرا دوزوکی اللہ کے ولی کے قدموں میں گر کر عرض کرے گا کہ میں وہی گنے گار بدکار سیاہ کار ہوں کہ جس نے آپ کو ایک دفعہ وزوکن آیا تھا اب اسی طرح دوزوکی کی پشت پر محل لگا چاہ چکی ہوگی اب اللہ والوں کی صفے گزرتی ہوگی تو دوزوکی دیکھ کر ان کی قدموں پر پڑ جائے گی اب دوزوکیوں کو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم وہی گنے گار بدکار سیاہ کار ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات آپ کی رفاقت میں گزارے تھے اور آپ اکیلی جنت میں چلے جائیں گے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اوہ ولی ان دوزوکیوں کے لیے شفارش کریں گے اور ان کی پکشش کے لیے دعا کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے میرے مولا اے وہی گنے گارے ہے جس کے پشت پر محل لگ چکی ہے جو دوزوکی ہو چکے ہیں اے وہی گنے گارے جس نے مجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا جنہوں نے مجھے وصو کرایا تھا اے میرے مولا انہیں دوزوک سے نکال کر جنتی بنا دے انہیں دوزوک سے نکال کر جنتی بنا دے تو اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے گا اے میرے فرشتوں انہیں دوزوک سے نکال کر میرے مقبول بندے کے ساتھ جنت میں پھیج دیا جائے تو فرشتے ان دوزوکیوں کے جس کی پشت پر محل لگ چکی ہوگی انہیں ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ان اللہ والوں کا دامن ہی کام آئے گا ان کے وگر کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گا اس لیے اللہ والوں کا دامن پکڑے رکھو اور جب بھی ان کی مزارات میں جاؤ تو اپنے دلوں کو صاف رکھ کر جایا کرو کیونکہ اے اللہ کا ولی ہے اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست اور دوست دوست ہمیشہ قریب ہوتے ہیں اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دلوں کو صاف رکھ کر جایا کرو کیونکہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے میں اپنا بھائی دوسرا نہیں جان سکتا لیکن اللہ کا ولی ہے ہماری پوری حالات جانتا ہے ہم بیان کیا کریں بیان کرنے سے پہلے ہی جان چکا ہوتا ہے کہ ہم کونسی فریاد لے کریں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں سہین فریاد کے اللہ والے سنتے ہیں ایک فقیر تھا جن کے جھوٹے ٹھوٹے ہوئے تھے تب بارش کا موسم چل رہا تھا اب بارش کے وجہ سے بازاروں میں کچر بھر چکا تھا اس کچر بازاروں میں بھر چکا تھا تو اس فقیر کے ٹوٹے ہوئے جھوٹے پہنے ہوئے تھے اب اس ٹوٹے ہوئے جھوٹوں کی وجہ سے کچر راہ گروہ کے کپروں پر گر رہی تھی اور اس فقیر کے پھٹے ہوئے پرانے کپرے پہنے ہوئے تھے جھوٹے ٹوٹے ہوئے پہنے ہوئے تھے فقیری حالت میں مست ہو کر ایک راستے سے گزر رہے تھے جب راستے سے گزرتے گزرتے ایک حلوائی والے کی دکان آئے اس حلوائی والے نے کہا اے فقیر کیا دودھ پیو گے اس فقیر نے کہا کہ ہاں پیوں گا تو اس حلوائی والے نے گرم گرم تازہ تازہ دودھ کا ایک پیالہ بھڑا اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا فقیر نے بسم اللہ پر کر تین ساس میں دودھ کا پیالہ ختم کیا ختم کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد اس دودھ والے کا بھی شکر ادا کیا اور اس کے بعد آگے کا رستہ شروع کیا چلتے چلتے یہاں تک کہ ایک مکان آیا اس مکان میں ایک عورت اپنے بدماش ایک عورت جو بدماش تھی بدکار اپنے دوست اپنے یار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک عورت تھی جو اپنے یار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ فقیر وہاں سے گزرے اب ان کے جھوٹے جھوٹے ٹوٹے ہوئے تھے اس کی وجہ سے کچر ار کر اس فائشہ عورت کے کپروں میں لگ گیا تو اس کے یار کو غصہ آیا پراہ غصہ آیا جھلال میں اس فقیر کے سامنے آیا اور آ کر ایک تھپڑ لگا دیا فقیر خاموش ہے ایک تھپر کھا لیا تب بھی خاموش ہے پھر اس نے غصہ میں آ کر کہنے لگا تمہارے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے اور کہاں کہاں سے چلے آ جاتے ہو یہاں تک کہ تمہیں چلنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں اور چلنے نکل آئے ہو ایک 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 گزر گیا لیکن فقیر خاموشی کے ساتھ اس کی ساری باتوں کو سن لیا اب اس فقیر نے اس کے دوست کو کوئی جواب نہ دیا اس فقیر نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر لیا اور کہا کہ یا اللہ کہیں پر تُو مجھے گرم دودھ پھلاتا ہے اور کہیں پر تُو تھپر کھلاتا ہے اے میرے مولا تُو جس طرح جس حال میں تُو مجھے رکھے گا میں اس حال میں رہنے کے لئے تیار ہوں اے میرے مولا تُو جس حال میں لکھے گا میں اس حال میں رہنے کے لئے تیار ہوں اللہ اکبر اب اوہ فقیر نے اتنا کہنے کے بعد چند ہی قدم بڑھائی تھے تو اس عورت کا اس بدماش عورت کا دوست چھت کے اوپر چرا تو اس کا پیر فسل کر سر کے بل زمین میں گر گیا اور وہ مر گیا فقیر نے ابھی چند ہی قدم اٹھائے تھے اب وہ چھت کے اوپر سے گر کر مر گیا سارے لوگوں نے اس فقیر کو پکڑا چاروں طرف سے گھیر لیا اب گھیرنے کے بعد ایک لوگ فقیر سے کہتے ہیں اے فقیر تُو نے کیا بددعا کی تھی کہ وہ مر گیا ہے تُو نے کیا کیا تھا تمہیں معلوم نہیں کہ ہموں اسی رسول کی عمد ہے جنہیں لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور وہیں رسول اس پتھر کے جواب میں دعا دیا کرتے تھے اور تم بددعا دیتے ہو اس فقیر نے کہا اے میرے یارو اے میرے دوستو میں نے کوئی بددعا نہیں کی ہے میں نے کوئی بددعا نہیں کی جب ان لوگوں نے زیادہ اسرار کیا تو فقیر نے کہا کہ تم مجھ سے قسم بھی لے لو میں نے کوئی بددعا نہیں کی اگر تم لوگ پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے اس فقیر نے کہا کہ اے لوگو اے تو دوستو اور دوستو کا معاملہ تھا جب میرے جھوتے سے کچر اڑا اس بدماش عورت کے کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کے دوست کو گسا گیا اور اس نے مجھے آ کر تھپر لگا دیا تو وہیں تھپر مجھے لگایا لیکن میرے دوست کو گسا گیا اور اس کا معاملہ ختم کر دیا اے اللہ والوں کا معاملہ کیا پتہ دنیا میں بھی کسی لباس میں آ جائے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو اور ہم کیا سے کیا بول جائے انہیں کچھ معلوم نہ تھا کیا کہہ دیا کیا کر دیا اور اس کا حشر کیا ہوا اے اللہ والوں کا معاملہ کسی بھی جگہ پھتک جائیں کسی بھی جگہ مل جائیں دل سکون کے ساتھ بات کریں اے اللہ کے ولی ولی اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست اور دوست کا معنی ہوتا ہے ولی اور دوست دوست ہمیشہ قریب ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر اپنی گفتگو فتم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی کہ میں نے چوکوٹ بھی بیان کیا اس میں اگر کچھ لفظیں للتی ہو چکی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ستقے میں معاف فرمائے اور ہماری سب لوگوں کی حاضری کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وآلہم سلام مر شدور عافسنا ومر سجی آتی اعمالنا ومن يضللہ فدادی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اغسلناک اللہ رحمتا للعالمین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کے مقدس دیوانوں آئیے سب سے پہلے ہم وراب مل کر کائنات کے مرکز عقیدت رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آ کی مقدس بارگاہ زیشان میں جھوم جھوم کر باواز بلند رود پاک پڑیں سیدنا و مولانا محمد المہدن الجدی والکرم صلات و السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نمی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی میری ذات بابرکات پر درود پاک پڑتا ہے درود پاک کے گجرے پیش کرتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میرے اس امتی کی قلب روز قیام شفاعت کروں گا بلند آواز سے پڑیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد المہدن الجدی والکرم و علیہ وسلم صلات و السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات میں نے قرآن کریم کی بہت مشہور اور فہمس آیاء پاک تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا ہے وما اغسلناک اللہ غحمت للعالمین اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی اے میرے نور والے نبی اے میرے پیارے نبی اے میرے پیارے آیا ہم خوش نصیب ہے کہ آقا نے ہم دونے گاروں کو کہہ دو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب دس منٹ میں بولوں گا میرے آقا آپ کے گھرانے جیسا نبی کے نبی کے امدی نہیں ہے نسبت والے ہیں قسمت کے سکندر ہیں ہم تو نبی والے ہیں خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی والے ہیں مسجد نبی ہے کہہ دو سبحان اللہ لاشت واقیہ اس کے بعد رکھ سکت جس طرح آسمان میں چاند شتاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے اسی طریقے سے صحابہ کے درمیان میرے آقا چمکا کرتے مسجد نبی ہے میرے آقا جلوہ فگن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا کہا ہے بلال کس کو یاد فرماتے ہیں حضرت بلال اتنے میں حضرت بلال ایک کونے میں عزت سے تعظیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تعظیم بڑی چیز ہے تعظیم سے ولی بھی بن جاتے ہیں تعظیم بڑی چیز ہے اتنے میں میرے کریم آقا نے حضرت بلال کو بلانے کے بعد حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ فدا کا امی وابی اے مدینے کے والی اے سہنے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا فرمائیے کیا حکم ہے اے مدینے کے والی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیے بتائے کیا بات ہے تو آقا مسجد نبی میں یاد کس کو فرما رہے ہے کہہ تو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ جاؤ جنتی عورتوں کی سردار کے گھر چلے جاؤ اور میرے نواز یان حضرت حسین کو اور حضرت حسن کو لے کر آؤ یاد کس کو فرما رہے ہیں کربلا کے دلہا کو یاد فرما رہے ہیں اب حضرت بلال آقا کا حکم پا کر خاتون جنت کے گھر جاتے ہیں کہ سبحان اللہ حضرت بلال ہماری آزان تو دنیا سنتی ہے لیکن حضرت بلال کی آزان ایسی تھی کہ حضرت بلال کی آزان کو عرش والے بھی سنتے تھے ملائکہ بھی سنتے تھے حد تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا خود رب کائنات سنتا تھا ایسی ازان ہوتی تھی حضرت بلال کی جانے کے بعد عجیزی کے ساتھ ان کی ساری کے ساتھ عزقی اے جنتی عورتوں کی سردار نبیوں کے تاجدار نے آپ کے بیٹوں کو یاد فرمایا کہہ دو سبحان اللہ اب جو ہے دو تین منٹ کی بات تیار کر دیا عاشقوں کے ساتھ کربلا کا دولہ جا رہا ہے یہ وہ عاشق ہے یہ وہ عاشق ہے کہ زمانے میں کئی عاشق ہمیں ملے لیکن جب ہم نے کتابوں میں چھاند بین کی کتابوں میں دیکھا تیار 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 دیا یہ دونوں وہ شہزادے ہیں ایک کربلا میں شہید ہونے والا ہے ایک کو زہر دیا جائے گا یہ دونوں شہزادے چلتے ہیں چلتے ہیں اب وہ وقت آتا ہے کہ بدہا والے چہرے کے سامنے میرے آقا کے چہرے کے سامنے پہنچتے ہیں میرے آقا نے حضرت حسین کو دیکھا میرے آقا نے حضرت حسن کو دیکھا آہا کہ وہ کیا سما ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا کہ صحابہ بھی اس محفل میں تھے کربلا کا دولہ بھی اس محفل میں تھا میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسین حضرت امام حسن کی تاثیم کے صحابہ نے یہ منظر دیکھا صحابہ بھی کھڑے ہوگئے جیسے آقا کرتا ہے ویسے غلام کرتا ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 حسن کریم ان کو اپنی گودھ میں بیٹھا کہہ دو سبحان اللہ گودھ میں بیٹھانے کے بعد صحابہ ایک کرام صرف دیکھتے رہتے تھے کہ دو سبحان اللہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ پوچھ لیتے تھے پوچھ نہ چاہیے جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھ لینی چاہیے پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پولانا نے تقریر کچھ اور کی ہوتی ہے نہ بار کچھ اور دن دور بیٹھا جاتا جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھ لینی چاہیے اتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 حسین کو پیار بھی کی حضرت امام حسنین کریمین سے محبت بھی کی پیار بھی کیا پھر صحابہ نے کیا دیکھا پھر صحابہ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا نے حسنین کریمین کو چومتے بھی ہیں محبت بھی کرتے ہیں پھر میرے آقا نے حضرت حسنین کریمین کو سونگ لیا سونگ محبت کرنا دنیا میں دیکھ جاتی ہے پیار کرنا دیکھا جاتا ہے لیکن بچوں کو سونگ نہ دیکھا جاتا ہے بولو دیکھا جاتا ہے نہیں دیکھا جاتا صحابہ اکرام کھڑے ہوتے پیار کرنا محبت کرنا بچوں سے پیار کیا جاتا ہے محبت کی جاتا دیکھا جاتا ہے لیکن سونگ نہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو میرے آقا صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میرا حسین بھی لا جواب ہے میرا حسن بھی لا جواب ہے میری بیٹی بھی لا جواب ہے اے میرے صحابہ جب بیٹی لا جواب ہوتی چلتی ہے وہ بھی لا جواب ہوتی ہے تو اے میرے صحابہ میرے حسن کریم بھی لا جواب ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سونگ نے کا کیا مطلب ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ نے اشاعت فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میں حسن ان کو اس لیے سونگتا ہوں تو مجھے جنتی فولوں کی خوشبو آتی ہے جنتی فولوں کی خوشبو آتی ہے اولیاء اللہ کا سکر ہوا مناسب سمجھا کہ میں حضرت امام حسین کی شان بیان کر دوں حضرات میرے آقا نے کیا بتایا کہ جب ان کو سونگتا ہوں تو جنتی فولوں کی خوشبو آتی ہے کہ دوں سبحان اللہ جہنم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا جب تک کہ ہر امتی بخشا نہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے نیک بنائے نمازی بنائے اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت ہم سب کا سلامت ایمان رہے اللہ پہ ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ دلوہ بار ہیں انشاءاللہ وقت دے ہو چکا ہے محفل ختم کرنے کا ابھی ساڑھے دس بجنے جا رہے ہیں انشاءاللہ گیارہ کے اندر میں فلی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے گی اب تمام ازراد اتمنان رکھیں گے ایک بار پورا مجموع مل کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیکہ یار حبیب اللہ پڑا مجمب علیہ وسلم علیکہ یار سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تو بولو سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تلپ رہا امدینے کی حاضری کے لیے تلپ رہا امدینے کی حاضری کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تلپ رہا امدینے کی حاضری کے لیے میرا دل تلپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تلپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کدو آوہ ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نئی مالوں سر تو کیا گیا ہے می غریب ہو جا گیا ہے میرے عشق مجھے کو لے چل میرے عشق مجھے کو لے چل تو ہی جانے بے مدینہ ایک بار نے نہ دوا کی بس ایک ہلتی چاہ ہے رہ زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ وہ مدینہ وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی بے راج ہے زندگی میں خدا زندگی میں خدا زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اکبال نہ دوا کی بس ایک ہلتی چاہے اکبال نہ دوا کی بس ایک ہلتی چاہے رہ زندگی سلامت رہ زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ نصیب والوں میں میرا بھی نہ بھو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نہ بھو جائے کہ زندگی کی مدینہ میں شام ہو جائے کہ زندگی کی مدینہ میں شام ہو جائے موسیقا 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 موسیقی 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 رحمتِ دو عالم نورِ مجسم فخرِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں نہایتِ عقیدت محبت و عفت کے ساتھ وعلہان انداز میں درود و سلام سلام تاپیش کریں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں نہایتِ عقیدتِ محبت و عفت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں نہایتِ عقیدتِ محبت و عالم نورِ مجسم فخرِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا مقدس بارگاہ میں نہایتِ عقیدتِ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ علفت کے ساتھ والہان انداز میں میری ذاتِ بابرکات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے اب میرے امتی کی مرضی کی بات ہے چاہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے مگر جب تک میرا امتی میری ذاتِ بابرکات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا رہتا ہے درود و سلام کی ڈالی نجھاور کرتا رہتا ہے میرا امتی جب تک میری ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا رہتا ہے اللہ کے رسول فرماتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کی مقدس جماعت فریشتوں کی جماعت میرے امتی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں باوازِ بلند نبی آلِ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کرلیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا منہ محمد مادن جدوالکرم والی باری مسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ حضرات آج حضرت بلائشہ باوہ رحمت اللہ علیہ کے ان سے پاک کی مقدس لمحات میں ہم تمام حضرات کی حاضری ہو رہی ہیں اللہ تعالی اس حاضری کو شرفِ قبولیت اتا فرمائے اور اسی طریقے سے ہم تمام تو ربِ قدیل فیضانِ اولیاء سے مالا مال فرمائے دیکھئے جتنی دیر تک محفیلِ ملادِ مصطفیٰ کی جو لمحات میں ہمارا وقت جا رہا ہے وہ برباد نہیں ہے انشاءاللہ اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے اور کافی دن سے آپ لوگ ماشاءاللہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور سب سنتے رہے ہیں اللہ تعالی اسی طریقے سے ہمیں ذکرِ ملادِ مصطفیٰ سننے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے حضرات جو ہماری روح کی گزہ ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر سننا یہ سمجھ لیجئے ہمارے لیے ذریعہِ نجات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہِ کرم ہو جائے تو ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے کیونکہ حضرات یہ اللہ والے ہیں کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر لگتا ہے دیوانہ محمد کا دو عالم کی خبر لگتا ہے دیوانہ محمد کا اور یہ یقین اپنے دل میں مضبوط کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ والوں کی محبت والے ہیں حضرت بھلائشہ کا عشق ہمارے سینوں کے اندر ہے اور تمام اولیاء اکرام کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے کربلہ والوں کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے مولا علی کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے خلفاء راشدین کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے اور تمام صحابہ کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہے اور حد تو یہ ہے کہ مدینہ کے سرکار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محبت ہمارے سینے میں ہے اور ہمارا سین محبت رسول کا مدینہ ہے ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا بس وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہماری دل کی کشتی پر نبی کا نام باوازِ بلند قیدو سبحان اللہ آپ لوگ سست ہو گئے ہو مجھے ایک بات یاد آگئے مولانا رب علی رحمہ کی مسنوی شریف میں یہ کہ الحمدللہ بڑے عدب و احترام کے ساتھ آپ ذکر ملاد مصطفیٰ ذکرِ اولیاء سن رہے ہیں یہ عدب و تعظیم ہمارے اندر ہیں الحمدللہ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے وہ سے پاک کا صدقہ ہے ہند کے راجہ میرے خاجہ کا صدقہ ہے تو عدب با عدب بانسید بے عدب بدنسید اگر عدب نہیں تو جتنا بھی ہو نہ رہو وہ سب بیکار اور اگر عدب ہے کم ہی سہی مگر قدر والا ہے عزت والا ہے تعظیم والا ہے اور جیسے الحمدللہ ہم با عدب طریقے سے حضرت بلائشہ باوہ کے اور سپاکی گھڑی میں حاضر ہے دیکھیں اب میرا وقت تیرہ چودہ ملٹ باقی ہے گیارہ بجے مجھے ختم کرنا ہے اور مجھے پامد نہیں بنایا گیا ہے مگر میں ہی ختم کر دوں گا آپ لوگ ٹینشن مت لینا تو الحمدللہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیں بجرگوں نے بتایا ہے اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دو اس طریقے سے حاضری دو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پسینے سے شرابور ہوتا ہے اور جو ہے چادر سے بالکل لگ جاتا ہے تو اس کا بھی خیال ہے یہ بھی ایک عدب ہے اور عدب اور تازم اللہ کو پسند ہے بغیر عدب کے بغیر تازم کے دیکھیں یہ ملاد مصطفیٰ اصل ان سے پاک ہے الحمدللہ آپ ان سے پاک کی گھڑیاں جو ہیں اس کا کامل طور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو عدب اور تازم انشاءاللہ ہمارے اندر رہے گی مزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ ہمارے اندر رہے گا اور انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے سینوں کے اندر رہے گی یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے وانا کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کافی لوگ میفیل ملاد مصطفیٰ میں حاضر ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جاتا ہے نیاز کھا لیتا ہے اور گھوم پھنک کر چلا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے عرص منا لی مگر حقیقت میں سرکار کی میفیل یہ عرص پاک ہے کیا ہے سرکار کی جو میفیل ہو رہی ہے یہ عرص پاک ہے وانا وہی مولانا روم علی رحمہ جیسا واقعہ پیش آئے گا مولانا روم علی رحمہ دیکھئے ان کی جو بات ہوتی ہے ہم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے مسنوی شریف میں یہ مسنوی شریف بڑی محتور کتاب فرماتے ہیں کہ ایک پہرے کے بغل میں پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہوگا اس سے عبرت ملے گی ہمارا موڑ بھی فریش ہوگا کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے ذکر سن رہے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے تھوڑی کچھ سستی بھی آگئی ہو فرماتے ہیں کہ ایک بہرے کے بغل میں پڑوس میں ایک شخص بیمار ہو گیا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا اس کے بعد واپس ہسپیٹل سے جب جب طبیعت بحال ہوئی تو اس کو لایا گیا سب لوگ مزاج پلسی کے لئے جانے لگے طبیعت پوچھنے کے لئے بات سنجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو ایک بار بلند آواز سے کہیں دے سبحان اللہ تو طبیعت پوچھنے کے لئے سب لوگ جانے لگے اور ایسا ہوتا ہے عزرات کہ جب کوئی بیمار بیماری سے شفا پا کر گھر آتا ہے تو لوگ مزاج پلسی کے لئے طبیعت پوچھنے کے لئے جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں میرا آقا نے فرمایا ہے کہ جو مزاج پلسی کرتا رہتا ہے وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اس لئے ہمیں بھی کوئی بیمار ہو تو اس کی مزاج پلسی کے لئے جانا چاہیے ہمیں پتا چلے نہ پتا ہو تو بات الگ ہے اگر پتا چلے تو ہمیں اس کی طبیعت پوچھنے کے لئے جانا چاہیے یہ صحابہ کی سنت ہے میرا آقا کی سنت پاک تو فرماتے ہیں کہ سب لوگ طبیعت پوچھنے کے لئے جانے لگے اب یہ جو بہرا تھا سوچنے لگا کہ میرا بھی تو حق بنتا ہے میرا پڑوسی ہے اگر میں طبیعت پوچھنے کے لئے نہیں گیا تو وہ میرا پڑوسی کہے گا کہ بلکل بازو میں رہتا ہے پوچھنے کے لئے بھی نہیں گیا مگر وہ سوچنے لگا کہ میں ہوں بہرا اور اس سے جا کے میں پوچھوں گا وہ جواب دے گا وہ سننے والا تو میں نہیں ہوں جب سنوں گا نہیں تو اس کے جواب میں میں کیا کہوں گا پھر اس نے سب اندازہ لگایا قیاس لگایا اندازہ یہ لگایا کہ بھائی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ طبیعت پوچھنے کے لئے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کسی طبیعت ہے تو بیمار کہتا ہے الحمدللہ اچھی طبیعت ہے جب وہ کہے گا اچھی طبیعت ہے تو میں کہہ دوں گا الحمدللہ اس کے ہونٹ ہی لیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ اس نے یہی کہا ہے بہرے نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ بیمار نے یہی کہا ہے اب اس کے ہونٹ ہی لیں گے تو میں کہہ دوں گا الحمدللہ پھر میں پوچھوں گا کہ کونسی دوا کھا رہے ہو کونسی گزہ کھا رہے ہو تو کسی اچھی گزہ کا نام لے گا جوس پیتا ہوں یا پھر کوئی بھی جسی اچھی گزہ بیماروں کو کھلائی جاتی ہے اس کا نام لے گا تمہیں کہہ دوں گا بڑی اچھی گزہ ہے اسے کو کھاتے رہے اس کے ہونٹ ہی لیں گے تمہیں سمجھ جاؤں گا بات سمجھ میں آ رہی ہی نہ آپ لوگوں کو آپ توجہ سے سننا اس میں ہمارے لئے عبرت بھی ہے تو کسی اچھی گزہ کا نام لے گا تمہیں کہوں گا بڑی اچھی گزہ ہے اس کو کھاتے رہنا پھر تیسرا سوال میں یہ کروں گا کون سے ڈکٹر کی دوا چالو ہے بزاری سی بات ہے بیمار کسی اچھے ڈکٹر کا نام دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس نے یہی جواب دیا ہے کہ کسی اچھے ڈکٹر کا نام دیا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کے ہونٹ ہی لیں گے تو میں یہ کہوں گا بڑا اچھا ڈکٹر ہے اس کی دوا چالو رکھنا اب یہ بہرا جس کے کان پور میں ہڑتال ہوتی ہے یہ سوچ کر جب سب لوگ پورا دین بیمار کی طبیعت پوچھ پوچھ کے چلے گئے بیمار بھی بیچارہ تھک گیا تھا اب آخر میں لاشٹ میں یہ بہرا پہنچا پہنچنے کے بعد مولانا روم علی رحمہ مصنبی شریف بڑی محتمت کتاب اس کے اندر یہ واقعہ نکل کر کے اس سے ایک عبرت حاصل بندوں کو ہوتی ہے کب لاشٹ میں گیا اب جانے کے بعد بیمار اس کے قریب میں جا کے پوچھتا ہے کیسی طبیعت ہے اب جو بہرا ہوتا ہے وہ کڑی آواز میں بولتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں بہرا ہوں ویسے سب بہرے ہیں سمجھے گے نہیں ہاں تو اس کو لگا کہ اب اس کے آواز زیادہ ہی نکلتی اس نے پوچھا کیسی طبیعت ہے بیمار جو ہے کڑی آواز سن کر ایک تو پورا دن تھک گیا تھا اور اس کی پڑی آواز جیسے ہی کان میں پڑی بیمار کنٹال گیا اور کہنے لگا مر رہا ہوں تو جایا کیا کہا مر رہا ہوں تو جا اب یہ بہرا تھا اس نے کچھ سنا تو تھا نہیں اب اس نے اندازا کہ دیا الحمدللہ الحمدللہ اب بہرا جب الحمدللہ بولا تو بیمار کون بھی غصے میں آ گیا کہ یہ میری طریعت پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے یہ کمبخت مجھے اچھا لگانے کے لیے آیا ہے کہ میری موت کے لیے آیا ہے پھر جب وہ بیمار خاموش ہو جاتا ہے پھر دوسرا فائرین کرتا ہے کہ بھائی کون سی گزہ کھاتے ہو اور بیمار کنٹال تو گیا تھا اب یہ تیز تیز آواز میں بولتا تھا بیمار نے کہا اے اللہ کے بندے میں زیر کھاتا ہوں تو یہاں سے چلا جا کہا بڑی اچھی گزہ ہے کھاتے رہنا چونکہ وہ سنتا نہیں تھا کانوں سے بہرہ تھا سنتا نہیں تھا مگر اندازن جو ہے اس نے یہ سب بتانا شروع کر دیا بھائی زہر کھاتا بڑی اچھی گزہ ہے چھوڑنا مت کھاتے رہنا اب یہ پہلا اور دوسرا فائرین ہوگا ہے اب کسرا فائرین آخر میں کرتا ہے اچھا کونسے ڈاکٹر کی دوا چالو ہے بیمار بیچارہ بلکل کنٹال گیا تھا کہنے لگا بھائی تو جا یہاں سے ملک الموت کی دوا چالو ہے کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے اس کی دوا مت چھوڑنا چالو رکھنا اللہ حکر یہ بات بتانے کے بعد مولانا رم علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور صفاق کی میفیل میں حاضر ہوتا ہے اس لیے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ والا ہم سے راضی ہو جائے مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے کو ناراض کر کے چلا آتا اس طریقے سے بہرہ بیمار کو خوش کرنے کے لیے گیا تھا مگر حقیقت میں بیمار خوش ہوا تھا کہ ناراض ہوا تھبائی ہاں بیچارہ بیمار تھا وانہ کچھ ہاتھ میں آتا تو دولائی بھی کر دیتا اور وہ صاف و شفاف ہو کر وہاں سے جاتا مگر بیمار تھا مجبور تھا اب یہ بہرہ بہشنے کے بعد گھر پہ خوشی خوشی آ گیا میں نے تو بیمار کو خوش کر دی مگر حقیقت کیا تھی اس نے بیمار کو ناراض کر دیا تھا اسی طریقے سے اللہ والوں کی میفیل میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی جو خاص میفیل ہوتی ہے کہہ دو سبحان اللہ اس میں حاضری ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سلٹ ارس کے میلے میں گھوم لیتا ہے مزار شریعت میں بھی حاضری نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا سب بندے برابر نہیں ہیں ازرات مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور پھر گھر پہ آ کر کہتے ہیں ہم تو ارس میں گئے تھے ہاں بہت مزا آ گیا بڑی اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ملی یہ میلا تھا وہ میلا تھا اور سب لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ بھائی دعا کرنا اب دعا کہاں سے کر گا اللہ والے کی بارگا میں آذری دے گا تب دعا کر گا نا بھائی تو پتا چلا کہ اس طریقے سے ان سے پاک کی حاضری یقینا اللہ والوں کو ناراض کرنا ہے حقیقت کی حاضری یہ ہے کہ ان کے مزار پاک میں حاضری دیں خلوص دل کے ساتھ دل کی سچی گہرائیوں کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس طریقے سے دعا مانگیں اے اللہ والے یہ تیرا دربار ہے کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اے مولا تیرے پلی کے صدقے میں میری کہیں سے بگڑی نہیں بنی ہے آج ان سے پاک کے صدقے میں میری بگڑی بڑا قسم ہے پہنہار کی کہ بندہ جب صدق دل کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اللہ والے کی بارگاہ میں مانگے گا یقیناً یقیناً اسے ملے گا مگر دل کے ساتھ مانگنے والا بھی ہونا چاہیے اور ارس پاک میں خاص یہ میفل ہے یہ میفل جو ہے خاص ہے یہ میفل اصل ارس ہے اس میں انشاءاللہ سب کی حاضری ہو گئی سمجھ لو اصل ارس پاک میں حاضری ہو گئی اور حضرات یہ نسبت اللہ والے ہیں حضرات آپ کو جتنا بھی بتایا جائے اتنا کم ہیں مجھ سے آپ حضرات بیان سنتے ہی چلے آتے ہیں ان کا کیا کہنا ان کی شان کا کیا کہنا ارے انسان تو انسان ہے کوئی جانور بھی ان کی بارگاہ میں رہنے لگے کہہ دو سبحان اللہ باوازی بلند ماشاءاللہ آپ لوگ ابھی تک بیدار ہیں اور اچھی طریقے سے سن رہے ہیں مجھے بڑی پوشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیداری کو سلامت رکھے قائم رکھے دائم رکھے اور عرصِ بھلائشہ کے فیضان سے پورے مجمع کو ربِ قدیر مالا مالا حضرات جب جانور کو اللہ والے کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے تو ہم تو انسان ہیں ہم کو کیوں نہیں ملے گا بڑا مشہور و معروف واقع حضرت شاہِ عالم باوہ کا آپ نے بارہاں سنا ہوگا کہ توتہ آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا کہہ دو سبحان اللہ بس یہ چلی بات بہان کرتوں کیا رہتا تھا درودو سلام پڑھ لیجئے توتہ رہتا تھا اس کو پوپٹ کہتے ہیں صحبت کا اثر تو دیکھو ہماری یہاں پوپٹ ہوگا تو ہم جو بولیں گے وہ بولے گا حضرت شاہِ عالم باوہ کے حجرے میں توتے کا پنجھرہ رہتا تھا حضرت شاہِ عالم کی صحبت کا اثر دیکھو حضرت شاہِ عالم باوہ تو وہ بھی پڑھتا تھا الحمدللہ وہ بھی پڑھتا تھا جیسے شاہِ عالم باوہ پڑھتے تھے ویسے وہ بھی واہ صحبت کا اثر اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں بھائیں اللہ ایک دفعہ حضرت شاہِ عالم قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے تھے آپ قرآن مقدسہ پڑھتے جا رہے تھے قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ادھر توتا سنتا تھا نقل اتارتا تھا مگر صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھتا تھا کرتا تھا نقل مگر صحیح طریقے سے قرآن پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ ونیوں کے سرکے میں ہم کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تحفیق اتا فرمایا اور کم سے کم پڑھنے نہیں آتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہاں سننے کی بھی تحفیق اتا فرمایا اللہ اوپر اب یہ توتا پڑھتا تھا آپ تلاوت کرتے تھے اس کی نقل میں توتا بھی پڑھتا تھا کوپر بھی پڑھتا تھا اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ والے کی لگاہ اڑ جاتی ہے قسم ہے پالک پالک کی تو آن کی آن میں تقدیروں کو بدل دیتے ہیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ والوں کی نگاہوں کا عالم بھی لالا ہے حضرت شاہِ عالم بابا جب قرآن مقدسہ کی سلاوت کرتے تھے توتا بھی پندرے میں پڑھ کرتا تھا آپ کا آپ پد کے عالم میں تھے ایک نگاہ اٹھا دی حضرت جانور پر نگاہ اٹھتی ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے ہم تو انسان ہیں بس آخری بات توجہ ہے نے آپ لوگوں کی ہم تو انسان ہیں جب جانور پر نگاہ اٹھتی ہے اللہ اکبر ربایتوں میں آتا ہے کہ نگاہ اٹھتے ہی حضرت شاہِ عالم بابا نے اس توتے کو تیسوں پاروں کا حافظِ قرآن بنا دیا تیس پاروں کا حافظِ قرآن بنا دیا دیکھ کر پڑھنے والا نہیں زبانی پڑھنے والا بنا دیا اللہ اکبر حضرات یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی فیز کا یہ عالم ہے پر ایک دفعہ جب آپ ذکر و اذکار میں تھے عالم مستقرق میں تھے توتہ نوازنجی کرنے لگا چیکھنے لگا حضرت شاہِ عالم بابا نے انشاء پرمایا بس زبانے تو صدا محبوب میں آیت فارسی میں انشاءت پڑھنے بابا زبانہ سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے دو بھائی اور اسے بلائشہ بابا کی خوشی میں سبحان اللہ اور آقا کا مہینہ تصریف لانے والا ہے اس کی خوشی میں کہے دو سبحان اللہ آقا کی آمد کا مہینہ بھی آنے والا ہے اب اسے خوشیہ مناؤ اللہ کے محبوب کی خوشیہ مناؤ کہ رب بھی راضی ہوگا سہنہ حبیب بھی راضی ہوگا پوری کائنات راضی ہوگی اللہ حبر حضرت شاہ علم بابا نے انشاءت فرمایا کہ تیری زبان سے تو محبوب کی آواز آتی ہے کیا فرمایا تیری زبان سے تو محبوب کی آواز آتی ہے اللہ حبر آپ نے جلال میں فرمایا اور توتہ جو ہے آئے بھائی نارائی تقبیر نارائی سالت سید صرف راض بابو صاحب قبلہ تو حضرت شاہ علم بابا نے فرمایا کہ تیری زبان سے تو محبوب کی آواز آتی ہے جلال میں جملہ نکلا تھا کسی نکلا تھا جلال میں نکلا تھا اس جملے کا نکلنا تھا کہ توتہ جو ہے اس جملے کو پرداش نہیں کر پایا پھڑ پھڑانے لگا طلب طلب کر مر گیا انتقال ہو گیا جیسے انتقال ہو گیا جلال شاہ علم بابا نے اپنے مریدوں کو بھولایا دیکھو اللہ والوں کا فیض کیسے ملتا جانوروں کو ملتا ہے تو انسان کو نہیں ملے گا بھائی محبوب سے قیدو ملے گا یقیناً ملے گا قیدو حضرت شاہ علم بابا رحمت اللہ علی نے اپنے مریدوں کو بھولایا بھولانے کے بعد انشاءات فرمایا اے میرے مریدوں یہ پرندہ شہیدِ غیرت ہے کیا ہے شہیدِ غیرت ہے لہٰذا اس کو دفن کردو جب مریدین لے کر جانے لگا کہا کہہ دو سبحان اللہ دوہ جو ہے بھائی کو یہ واقعہ ختم کروں ٹھیرو مریدین کھیل گئے آپ نے اپنے کندے شریف پر رہنے واقع جو رمال تھا کہہ دو سبحان اللہ اور مال اتاز کر دیا اور کہا کہ فرندے کو اسی میں لپیٹ دو یہ اس کا کفن ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ حضرات فرندے کو کتنا فضل ملتا ہے اس کو اسی میں لپیٹ کر دفن کر دو ادھر ادھر پھیکنا مت کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی محبت میں مرا ہے ولی کی محبت میں برائے میرے رومال میں شاہ علم بابا کوئی کم حسنی نہیں ہے آل رسول بھی ہے ہم شکل مصطفی بھی ہے جب آپ بیمار تھے اور ان کی جگہ پر رسول پاک پڑھانے کے لئے دستین آئے تھے بچے پہچان نہیں پائے تھے کہ یہ ہمارے مستاز ہے کہ کوئی اور ہے کیونکہ ہو بہو سرکار کی شکل سے آپ کی شکل ملتی جلتی تھی اور وہ طلبائی کرام بھی کہنے پر مجبور ہو گئے تھے اللہ حبر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارے مستاز نہیں ہو بہو وہی بیٹنے کا طریقہ وہی اٹھنے کا طریقہ پڑھانے کا انداز سبحان اللہ شکل بھی ایسی صورت بھی ایسی اور نور کی چمکار بھی ایسی ہم پہچان ہی نہیں پائے کہ استاز ہے یا رسول پاک یہ حضرت شاہِ عالم باوہ ان کا رمال مل جائے ان کے قدموں کی دھل گنہگار کو مل جائے تو نجات کے لیے کافی کافی ہے وہ پریندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو شاہِ عالم باوہ کا رمال مل گیا خید اس میں لپیٹ کر تفن کر دیا گیا آج بھی اس توتے کی چھوٹی سی دربت ہے الحمدللہ جانے والے جاتے ہوں گے صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد پائن کی جانب کا جو دروازہ ہے وہاں سے نکل کر جب مزارات پر حاضری دیکھر لاسٹ میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں چھوٹی سی دربت بنی ہوئی ہے اللہ اکبر دربت بھی سی ایسی نہیں ہے کھوٹا سا گلاب بھی چڑا ہوا ہے گلاب کے ساتھ ساتھ اپر پھول بھی رکھے ہوئے یہ قدر کس کے ست کے میں میری اللہ والے کے ست کے میں میری تو بس نسبتوں کو پکڑے رکھو اللہ والوں کے نقشے قدم پچلو ان کی سیدت کے مطابق زندگی گزارو انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے بیسی ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ان کے نقشے قدم بدل کر انشاءاللہ ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں شرط یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں الحمدللہ ہم کربلا والے ہیں قیدوس محمد اللہ مولا علی صحابہ غوث خاجہ تمام اولیاء الحمدللہ ہماری نسبت ہمارے پاس ہے بس اب ہم کو اتنا کرنا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں چلیں گے نہیں انشاءاللہ کیونکہ ان کی زندگی میں نے جو آیا ہے کام پاک پڑی ہے اس میں رب قدیر فرماتا ہے والذین یبیتونا لغبیہم سجدوں و قیاما رب فرماتا ہے کہ میرے خاص بندے ذات و دات عبادت کے اندر رکو کے اندر سجود کے اندر پوری جات بزاہ دیتے ہیں تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو بول دیں بھائے لوگ گھبرہ جاتے ہیں کبھی انشاءاللہ بول دیں گے تو پھردر میں جانا پڑے گا ایسا ہی نہیں آپ انشاءاللہ بول دیں ہو سکتا ہے آج نہیں تو ایک مہنے کے بعد بھی توفیق ہو جائے اللہ نکتے نواز بھائے کرم کرنے والا ہے بخشنے والا ہے جب انشاءاللہ بول دیں گے تو بڑا سا بڑا کام اسے لے لیا کرتا ہے یہ اس کے قبضے کی بات ہے کسی کو زبانے کی دولت ملی ہے آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو بھی بیان بھرا بجید کروں گا کسی کو زبانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں کہہ دو سبحان اللہ میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں سب میرے لئے نہیں کہتا ہوں آپ سب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث عظم کی نسبت ملی ہے یہ ولیوں کے شہنشاہ ہے جب ان کے تحت والے علیہ کا اُس سے ہوتا ہے تو وہ سے پاک کی روح بھی رازی ہوتی ہے سارے ولیوں کا سلطان میرا غوث ہے اور ایسا غوث رب نے ہمیں دیا ہے قسم ہے پالنہار ہی کہ بغداد کے شہر پر ہزاروں جہے بم باری ہوتی رہی مگر غوث کی جھنٹے میں بھی فرق نہیں آیا ہے یہ میرا غوث ہے اور ماننے والا مانتا ہے تو ان کی مدد بھی اُس سے ملتی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں رسپتوں پر زندہ رکھیں ہماری موت بھی رب قدیر اس حال میں عطا فرمائے کہ ہماری نسبتیں ہمارے سینے میں موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدرت اُر سے بلائشہ باوا کے صدقے میں کتنے بھی حاضرین سامعین حاضر ہیں سب کی حاضریوں کو رب قدیر قبول فرمائیں اور رب قدیر سب کو حیضانِ اولیاء سے مالا مال فرمائے وما علینا اللہ البلاغ برحمتی قیار ایک اعلان سمات کلنے کہ یہ سید صاحب ہیں بابو صاحب ہیں اور ان کا کوئی نوجوان بیٹا نہیں ہے اس لیے آپ پر حاضر سے اتویشت ہے کہ جو بھی ہو سکتے اشٹیج پر زکاة فطرہ صدقہ کی رقم ان کو نہ دیں بلکہ پھر سبیل اللہ سہریت کی جو بھی آپ کو دینا ہو وہ بخشی بادے صلاة و سلام ایک آلِ رسول کی امد فرماتر سوابِ دارِ ناصر برسی تو صلاة و سلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوحانا جگمہ گا اٹھا زمانا پورے گاتی تھی ترانا یا نبی صلاح معلی کا یا رسول معلی کا یا عبی صلاح صلوات اللہ حُنا تنہا روز محشل ساتھو شبیل 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 بل ہاتھ میں دامن علی ہو سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی صلاح معلی یا یا رسول سلام یا رسول رب سلام علی سلام علی اللہ سلام وسط و كل برا مل نبا خور نبی ملی کا سب سلام ملی کا یا حبیب سلام علی کا سلامت اللہ السلام علی کا شفیع نبی سلام علی کا یا رحمتا للعالمین سلام علی کا یا روحت العاشقین سلام علی کا یا حنیث الغلیبین سلام علی کا یا جد الحسن والحسین وعلا علی کا اصحابی کا یا شفیع نعا یوم الجزا بی جانا الفاتحہ مرلہ مرلہ و تمام چیزوں کو ملاب 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 قبول بات بات قلطیاں کو لکوز شکو خطاوں کو فضل سے رحمت سمع فرمان ہم گنہگاروں کے دروسے ہمارے موسین آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اس بار زر بن زبطہ سے ملاب قبول فرمان وضو صلی اللہ علیہ وسلم و تغسر سے تمام امبی اکرام ازوج اکرام شوڑہ اکرام صحبہ اکرام تابعین تابعین مومنین مومنان میں مسلمات تمام پر وامر وزن جبت جنسل سے ملاقبول فرماؤں بالخصوص شہنشاہ بغداد پیروں کی پیر پیروں کی پیر روشن زمین شیخ خبت القادم جلانی لانی غوث پاک بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی قدس بارک بار سفر سے ملاقبول فرماؤں حضور غوث پاک کے سکتے و توصل سے شہنشاہ ہندوستان حضور خاجائے خاجگان حضور غرق نواز واند تین کشتی جمعی اعلی 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 خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے دلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لے ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ جب نہ بے باب سیوہ یا اللہ لب بے لہا الہ اللہ محمد رسول اللہ بن حمدکا یا ارحمد